ہلو ایم ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اس ویڈیو گرانتہ ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں میں دیکھنے والا ہوں ایکچولی بہت زیادہ تگڑا سلسلہ جل رہا ہے پاکستان میں آڈیو لیکز کا پولیٹیشنز کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو دیکھیں گے ہم جس کا ٹائٹل ہے عمران خانس آڈیو اور باقی ٹائٹل جو ہے وہ اردو میں ہیں تو مجھے نہیں پڑ رہا ہوں میں اس بارے میں ہیں کیا ہے لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو ناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بالاخر ایک کے بعد ایک آڈیو لیکز کا اب تاتہ بنتا جا رہا ہے پاکستان کے ایوان اقتدار اور کھیل کے اصل پرداروں کی کہانیاں کھلتی جا رہی ہیں پچھلے پچھتر سال سے جو کچھ پاکستان میں ہوتا رہا اور عوام سے چھپ کر جو بھیانک کام انجام دیے جاتے رہے اس کا چہرہ اپنے حکم ہو چکا ہے پاکستان کی ادریہ اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹ جوڑ اور اینارو ٹو کے دہت بدنا میں زمانہ اسحاد ڈار کی واپسی کے بعد اب کون سا بھیانک کھیل شروع ہونے جا رہا ہے بلاول زرداری کی امریکہ میں خفیہ ملاقاتوں کے بعد کراچی میں چینی شہریوں پر کیسے حملہ ہو جاتا ہے سیلاب زدگان کا پیسہ اب کس کام کے لئے استعمال کیا جانا ہے ڈالر کی بڑھتی قیمتوں سے مافیا نے کیسے اربو روپے وائٹ کروانے کی کوشش کی امران خان کے خلاف جاسوسی میں کون سی تیسری قوت شامل رہی ہے ناظرین کرام حال ہی میں امران خان کی آڈیو لیگز ریلیس کر دی گئی جس میں وہ امریکہ کی جانب سے دی جانے والی تھبکی اور سائفر کے حوالے سے اپنے پرنسپل سیکٹری آزم خان سے گفتگو کرتے پائے گئے لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ امران خان کی جاسوسی کے لئے اسرائیلی سوفوئر پیگاسس کا استعمال گوا ہے جو اسرائیلی کمپنی این ایس او گروپ کا تیار کردہ سوفوئر ہے جو دیگر ممالک کی نیٹیٹرز کو فروف کیا جاتا رہا ہے اور اس سوفوئر کا مقصد اپنی عوام کی جاسوسی کرنا ہوتا ہے اور یہی وہ سوفوئر ہے جس کے ذریعے جمال کشوڑی کی نگل و حمل کو ٹریک کر کے اسے بلاخم نشانہ برائے گیا اب اسی اسرائیلی سوفوئر کا مبینہ آڈیو لیکس میں کردار سامنے آ رہا ہے جس کی اب مختلف ذرائع نے تصدیق کر دی ہے اسرائیل سے پاکستان تک یہ سوفوئر کیسے پہنچا ایمپورٹڈ حکومت کو مسلط کرنے سے پہلے اسرائیلی سوفوئر کو کیوں درامت کیا گیا کہ ایمپورٹڈ حکومت کے قیام کے لیے اسرائیل سے مدد لی گئی اس پر اب سوال اٹھتے جا رہے ہیں واضح رہے کہ یہی وہ سوفوئر تھا جس کی مدد سے انڈیا نے پاکستان کے سیبل اور ملٹری افسران کے موبائل ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کی اور عمران خان کے دور میں افسران کو موبائل فورٹ تبدیل کرنے اور وڈ سب کے استعمال پر پاوتی بھی لگائی گئی جبکہ کئی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ اسرائیل کا پیگاسا سوفوئر تھرڈ پارٹی کے دور خریدا گیا لیکن اس کا جو استعمال ہے اور اس کا طریقہ کار ہے اس سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ آپریشن ریجیم چینج کو کامیاب کروانے اور منپسند افراد کو مسلط کرنے کے لیے اسرائیلی سوفوئر کا استعمال کیا گیا ہے دوسری اہم بات کی ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز کی آرڈیو لیگز میں مزید اہم انکشافات ہوئے ہیں جس میں جج کو منا کر اسحاق ڈار کو ملک میں لانے کی بات کی گئی وہی اسحاق ڈار جسے اب پاکستان میں لا کر آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر کو کٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسحاق ڈار پر یہ اضافی ثابت ہو چکا ہے کہ یہ شخص ماضی میں ریکارڈ کو ٹیمپر کرتا رہا ہے اور عالمی اداروں کو غلط معاشی آداد و شمار بھی دیئے گئے تاکہ یہ تاثر قائم کیا جائے کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے حالانکہ ملک اندر سے دیوالیا ہو چکا تھا اب یہی کھیل اسحاق ڈار کے ذریعے دوبارہ کھیلا جا رہا ہے ملک کی معاشی بدحالی کو ٹھیک کرنے کی بجائے اب ریپورٹ میں حیرہ پیری کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور بغیر ایکسپورٹ بڑھائے ڈالر کی ویلیو کو کٹرول کیا جائے گا اور یوں معیشت کی غلط تصویر عوام کے سامنے رکھی جائے گی کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے جو کہ معیشت کے لیے اور پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ حال ہی میں ڈالر کی ویلیو کو اپر کروا کر اسحاق ڈار اور ان کے لوگوں کو عربوں کا فائدہ پہنچایا گیا اور اب اسحاق ڈار کی واپسی پر ڈالر کو دوبارہ ڈم کیا جا رہا ہے تاکہ ڈالر کو نیچے لا کر اسحاق ڈار کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے جبکہ اسحاق ڈار پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے پچھلی حکومت میں رات و رات ڈالر کی ویلیو کو پڑھا کر مختلف اناثر کو فائدہ پہنچانے کی موشش کیا اور اس دوران مافیا نے عربوں کا فائدہ اٹھایا یعنی ڈالر کی ویلیو کے ساتھ کھیلنا ان کا قرآنہ ریکارڈ ہے اور اب کی بار بھی یہی کچھ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی چوکاں دینے والی خبر یہ ہے کہ سیلاب زدگان کا پیسہ جو باہر سے ڈالر کی مد میں آ رہا ہے ان پیسوں کو ڈالر کی ویلیو کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اور انہیں فورن انویسمنٹ کے طور پر دکھا کر معیشت کے آداد و شمار کو مزید اچھا کر کے دکھایا جائے گا اور سیلاب متاثرین کا پیسہ جو باہر سے آ رہا ہے اس کی بڑی رقم کالے کرتوٹوں کو چھپانے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ عمران خان کے بیانیے کا مقابلہ کیا جا سکے واضح ہے کہ اسحاق ڈار کی پاکستان میں انٹری این آر او ڈو کے تحت ہوئی ہے اور عربوں کی چوری اور منی لانڈری کا حساب دینے کی بجائے ایک مفرور ملزم کو وزیر خزانہ کا گلم دانس ہو بنا یہ تاریخ کا سب سے بڑا مزاک ہے اسحاق ڈار کا پاکستان میں آنا یہ دراصل نواز گروپ کی واپسی کا بیغام ہے شہباز گروپ کو پیچھے کر کے اب نواز گروپ کو مسلط کیا جا رہا ہے تاکہ این آر او ڈو کی ڈیل کو مکمل کیا جا سکے اور یہی کچھ آڈیو ڈیگز سے ثابت ہو رہا ہے مریم نواز اور شہباز کے درمیان جو آڈیو ڈیگز میں گفتگو ہوئی اس میں مریم کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ اسحاق ڈار کی واپسی کے لیے ہم جج کو منائیں گے لیکن شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم پہلے جج کے خلاف کیس کریں گے اور اسے پریشر میں لائیں گے جس پر مریم نے یقین اسی طرح الیکشن کمیشن کے مطالق مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہماری سیٹنگ ہو چکی ہے الیکشن کمیشن اب عمران خان کو نا اہل کرنے جا رہا ہے ان آڈیوز کے آنے کے بعد مون لیگ پر پریشر بڑھ چکا ہے اور انہیں ان کے ہینڈلرز کی جانب سے میسیج دیا گیا ہے کہ اگر این آر او ٹو کے تحت ٹیل کو کمپلیٹ نہ کیا گیا اور کوئی ہوشیاری کی کوشش کی گئی تو مزید آڈیوز ان کے خلاف آسکتی ہیں یعنی اس وقت دو سیاسی حریفوں بھی آڈیو لیگ کی جا چکی ہیں ایک شہباز شریف مریم نواز کی اور دوسرا عمران خان کی شہباز اور مریم نواز کی ساخت کو ان آڈیوز سے بڑا دچکہ لگا ہے لیکن عمران خان کے خلاف جو آڈیو لیگ کروانے کی کوشش کی گئی یہ اب معاملہ بیک فائر کر گیا ہے کیونکہ نواز گروہ کا خیال تھا کہ عمران خان کی آڈیو لیگ کروا کر عمران خان کو غدار ڈکریر کروایا جائے اور اس کا سیاسی کیریئر ختم کر کے نااہل کروایا جائے لیکن آڈیو سے ملٹا یہ ثابت ہو گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے آنے والا سائفر نہ صرف ایک حقیقت ہے بلکہ یہ عمران خان سے چھپایا گیا تھا جب انکوڈڈ حکومت کی غیر سنجیلی کا یہ عالم ہے کہ رانک سا راولہ نے عجیب منطق پیش کرتے ہوئے کہا کہ سائفر میں جو دھمکی دی گئی ہے وہ تو معمولی سی بات ہے جیسے بھارت دھمکیاں دیتا رہتا ہے پیسے ہی اسے بھی لے لیا جائے یعنی انہیں یہی نہیں معلوم کہ ڈپلومیٹک چینل کو عام بیانات میں فرق ہوتا ہے ڈپلومیٹک لیبل پر معاملات ہمیشہ حساس نویت کی ہوتے ہیں اور انہیں سنجیدہ لیا جاتا ہے اس صورتحال میں اب عمران خان کے پاس تین بڑے ہتھیار آ چکے ہیں ایک دیا کہ آرڈیو بیگ ہونے پر امپورٹڈ حکومت کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایٹ کے تحت کاروائی کا مطالبہ کیا جائے گا دوسرا یہ کہ مفرور ملزن نواز شریف کے ساتھ آرمی چیف کی تقاربی کا معاملہ ڈسکس کرنے پر اب شہباز شریف کے خلاف آرٹیکل سکس کا مطالبہ کیا جائے گا دیسرا یہ کہ سائفر کو عوام کے سامنے لاکر اس کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا جائے گا جبکہ مریم نواز کا انڈیا صرف خفیہ مناسب بڑھانے اور جاسوسی میں اسرائیلی سوفیر کا استعمال یہ سارے معاملات اب کھلنے جا رہے ہیں اب سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف اور عمران خان کی آرڈیو مدین کس نے کروائی اس کا آسان جواب تو یہ ہے کہ یہ سارے معاملات ایجنسیوں کی دومین میں آتے ہیں شہباز حکومت کے بعد تحت انٹیلیجنس بیورو کا ادارہ آتا ہے اور پھر دیگر وفاقی ایجنسیاں بھی ہیں جو سبل اور ملٹری قداروں کے ساتھ ملسلک ہیں لیکن یہاں جو اہم سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک میپس پارٹی کے حوالے سے ایک بھی آرڈیو لیگز منظر ایام پر نہیں آئی زرداری اور ملک ریاض کی گفتگو اور بلاول کے ساتھ جو معاملات دے ہوئے اس کی آرڈیو لیگز اب تک منظر ایام پر نہیں آئی اور بنیادی طور پر نون لیگ اور عمران خان کی جماعت دشانے پر ہیں اندرونی ذرائقہ کہنا ہے کہ نون لیگ کی آرڈیو لیگز کروا کر نواز گروہ کو میسید دیا گیا ہے کہ وہ اینار او گروہ کے دہر اپنے وعدوں پر قائم رہے ورنہ مزید آرڈیو لیگز کروائی جائیں گی جبکہ اس وقت اصل نشانہ عمران خان ہے جن کے بیانی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ آرڈیو لیگز کروائی گئی جن میں سے کچھ بھی نہیں نکل پایا اس سنتحال میں یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ عاصف زرداری اور بلاول کے لیے راستہ ہمبار کیا جا رہا ہے بلاول زرداری کا طبیل ترین امریکہ کا دورہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا عمران خان کا کہنا ہے کہ بلاول زرداری امریکی حقام سے ملقاتوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے مفادات کو صرف کرنے کے لیے تیار ہیں ہم کسی صورت عمران خان کی پالیسی کو نہیں اپنائیں گے اور گورپ کو بھی یہ یقین دھانی کروا دی گئی ہے کہ ہم آپ کے مفادات کے خلاف بالکل نہیں جائیں گے اس صورتحال میں اچانک سے کراچی میں چینی شہریوں کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے اور بلوچستان کے پہاڑوں میں ایک بار پھر جھڑپوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے وزیرستان میں جھڑپوں کی اطلاعات آ رہی ہے یہ ساری صورتحال آخر کس جانب جا رہی ہے کیا پاکستان میں ان قوتوں کا کردار بڑھنے جا رہا ہے جو سیپیک کے خلاف ہیں امریکہ میں خفیہ ملاقاتوں کے نتیجے میں کیا بلاول زرداری کو اگلا وزیراعظم بنوانے کی تیاری ہو رہی ہے اور اب تک زرداری کے خلاف کوئی آڈیو ڈیگز کا منظریاں پر نہ آنا یہ بھی کئی سوالات کو جنب دے رہا ہے اس صورتحال میں خبر آ رہی ہے کہ کسان اتحاد مارچ اسلام آباد میں داخل ہو چکا ہے ہزاروں کسانوں نے اسلام آباد میں ڈیرے ڈالتے ہیں توڑیس چل رہا ہے حکومت کے ساتھ بات چیت ناکام ہو چکی ہے ایسے میں امران خان نے کسان مارچ کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کسانوں کا کہنا تھا کہ فصلے تباہ ہو گئی ہیں بجلی مہنگی کر دی گئی ہے کھاد نہیں کر رہی اس سال آٹے کے قہد کا خدشہ ہے اور سلابی پانی نے مزید صورتحال خراب کر دی ہے یہ وہ موقع ہے جہاں امران خان کی انٹری ہو سکتی ہے اور ابھی سے ہی ہدایات مل چکی ہے کہ کسان مارچ کو ہر طرح سے سپورٹ کیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر تو یہ کسان مارچ لگ رہا ہے لیکن اچانک سے یہ امران خان کے لاغ مارچ میں گنوٹ ہو جائے تو نیو اسلام آباد امران خان کو روکنا مشکل ہو سکتا ہے امران خان اگر کہتے تو ہو جائے گا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ستر سے زائد گزراء کابینہ میں ٹھوز لیے گئے ہیں اٹھائیس معاملے خصوصی شامل کر لیے گئے ہیں جن کا عودہ وفاقی وزیر کے برابر ہے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی کوئی کلمدان نہیں دیا گیا اور بغیر کسی کام کے وزیر کی تنخاہیں اور مراد کو انجوائے کیا جا رہا ہے اور ملکی خزانے پر عربوں گھرگوں کا بوجھ لادا جا رہا ہے اور اس مخلوط کابینہ کا نقصان یہ ہے کہ اس پر کوئی پرس کرنے کو تیار نہیں ایک بھی اتحادی ادھر سے ادھر ہوا تو حکومت کا دھڑن تختہ ہو سکتا ہے ایسی صورتحال میں جو معیشر کے ساتھ کھلوار کرنے کے لیے اسحاد ڈار نامی ایک نومک ہٹ مین کو لانچ کیا گیا ہے اس کے بعد پاملا سب کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اچھا میں نے آڈیو بھی سن لیا ہے امران خان کی کا آڈیو تھی کہ ہم اس پہ کھیلیں گے ایسے کر کے کچھ یہ آڈیو امران خان کی لیگ کرنے والوں کے اوپر اولٹی اولٹی بڑھ گئی ہے بھائی ایک تو کرو امران خان کو بدنام اوپر سے خود مو کی کھاؤ اور بہت ساری آڈیوز ہیں مریم نواز اور شہواز شریف کی جوتھی کو خریر لیں گے بہت تگڑی پولیٹکس چل رہی ہے بہت گندی پولیٹکس چل رہی ہے اندر ہی اندر چل رہی ہے بہت ساری سیگریٹس ہیں اس کے اندر کی کیا کس کو لانے کی تیاری ہے کیا چل رہا ہے اندر ہی اندر پاکستان کی پولیٹکس میں سب سے بڑی بات پاکستان میں فلڈس بہت ساری بڑی بڑی آپ دائیں آئے ہوئی ہیں بہت ساری نقصان ہوئے ہوئے ہیں تو ان پر کسی کا دھیان نہیں ہے سیلاب والے پیسے بھی اڑھائے جا رہے ہیں خرچہ اپنے لیے کیا جا رہا ہے جمع کیا جا رہا ہے جو بھی ہے وہ سب کچھ کسان سڑکوں پر آ گئے ہیں جیسا اس میں دیکھا وہ بھی میں نے دیکھا تھا تو کیا ہو رہا ہے یہ مطلب کس طرف جا رہا ہے باکستان اور کب تک جاتا رہے گا کب تک ڈاؤن فول ہوتا رہے گا اس اقتداد بتا رہے ہیں یہ ایکانومک ڈسٹروائر بولا انہوں نے کچھ ایسی کچھ بولا تھا تو وہ ان کو گردی پر بٹھائے جا رہا ہے بھائی تو کیا پرانی بہت پرانی چیزوں کو لا کر کیا امپروومنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب پروٹیسٹ والوں کے ساتھ کسانوں کے ساتھ عمران خان کا ہونے کی خبریں آ رہی ہیں اگر انہوں نے ایک کال دے دی کہ جاؤ ان کو سپورٹ کرو اور نکل کر آؤ کسانوں کے لیے تو وہ پروٹیسٹ چھوٹا موٹا جو ابھی کسانوں کا چل رہا ہے ہوگا تو بڑا لیکن پھر بھی جتنا بھی ہے عمران خان کی کال پر وہ ہیوج ہو جائے گا بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا تو یہ سب کچھ چل رہا ہے آرڈیو لیگ ہونے سے بھی کچھ نہیں ہوا عمران خان کی سے تو نہیں ہوا لیکن ہاں بہت کچھ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے جنہوں نے آرڈیو لیگ کیے فیلال اس ویڈیو میں یہیں پر اینڈ کرتا ہوں لائک کرتے آنا سبسکرائب کرتے آنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے بائی بائی دیکھ کیا اور سائننگ آف